سری لنگا کی حکومت نے معروف وکیل اور معیشت پر گہری نظر رکھنے والے محمود مانڈوی والا کو صوبہ سندھ کے شہر حیدرباد میں اعزازی کونسل جنرل مقرر کر دیا ہے ہمیں رپورٹ کریں گے نسیم حیدر محمود مانڈوی والا کو اعزازی کونسل جنرل مقرر کرنے کی تقریب کراچی میں سری لنگا کے کونسل خانے میں منقعت کی گئی پاکستان میں سری لنگا کے ہائی کمیشنل وائس ایڈمیرل موہن ویجے وکرما اس موقع پر خود کراچی آئے مانڈوی والا نے اپنی فیملی کا سری لنگا سے گہرا تعلق بتایا جو تقریب کے زیادہ تر شرکہ حیران رہے نوجوان وکیل کی حیثیت سے محمود مانڈوی والا سری لنگا کے الیکشن میں مبصر کی حیثیت سے گئے تھے اور پھر مختلف سطح کے الیکشنز میں چھے بار یہ سلسلہ جائی رہا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ان کا ہے وہ ایک ایک سپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہیں میرے ساب سے تو ایک ایک شورٹ ٹرم ان کا ایک مسئلہ آیا تھا لیکن وہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو ان کی جو فورن ایکشنج ارننگ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ان کی آپ دیکھیں ان کی آرڈی ریکاوری پر چلے گئے ہیں آپ آج بھی پتا کریں ان کو آپ کو نومبر و ڈیسمبر میں وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے ٹورزم کی کیونکہ ان کی ایکسپورٹ سے وہ ارن کرتے ہیں ہائی کمیشنر وی جے وکرمان نے اس موقع پر کراچی میں سری لنکن کمیونٹی سے بھی ملاقات کی کراچی میں سری لنکا کے کونسل جنرل جگت ابیورنا نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ حکومتی اقدام سے دونوں ملکوں کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور سری لنکا کے سفارتی تعلقات کی اگلے برس 75 سالگیرہ منائی جائے گی اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے دونوں ممالک میں کئی ثقافتی پروگرام بھی ترتید دیے جا رہے ہیں نصیب حیدر جیو نیوز کراچی موسیقی